اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے دیر رات گئے تک لوگ آتے ہیں اور ہم ان کی فریاد سننے کے بعد میں کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے درمیان میں آتے ہیں یہ بیچارے میرے ساتھ میں جو ہے ہمارے محمد عبدالجلیل صاحب ہیں یہ بندلہ گڑے میں رہتے ہیں اور یہ ان کی اہلیہ ہے تو ایکچولی ایشو یہ ہے کہ آپ جو ہے آٹو ڈریور ہے آپ کو ایک لڑے دو بیٹے ہیں دونوں معصوم بچے ہیں ان کو آج سے ایک سال پہلے ان کے اہلیہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی پہلے یورین میں انفیکشن بولے پھر اس کے بعد میں کچھ اور چلا پھر بخار آیا پرحال مستسل سلسلہ چلتے چلتے جب یہ ایکچولی ان کی بیماری پچھانے پچھانے جب تک کچھ دیر ہو گئی اور یہ پتا چلا کہ ان کے دونوں کیڈنیس فیل ہو گئے ان کے اب یعنی دونوں کیڈنیس فیل ہو گئے ان کا عثمانیہ میں علاج چل رہا تھا اب یہ بیچارے جو ہے آلٹرنیٹ ڈیلیسس پہ ہے یعنی ایک دیناڑ دو دیناڑ ان کو ڈیلیسس کرنا اب پھل حال جو ہے کہاں سے دالے ان کو خشتولا یہاں سے گردن سے دالے اب پھر وہ فیل ہو گیا تو یہاں سے سینے میں سے دالے تو اس سے پہلے میرے پاس آئے تھے ہم اپیل کرے تھے کچھ پیسے آئے تھے ان کو وہ جو ہے پورے دوائوں میں اس میں خرچہ ہو جا رہی ان کے پیسے تو فیل حال جو ہے ایک تو یہ بیچاروں کو کہیں کچھ کام پہ جانے ہی سک رہیں ڈیلی آلٹرنیٹ ڈی بی کو لے کے جانا ہسپٹل میں بیٹھنا پورا ڈیلیسس ہوئے جب تک بیٹھانا پھر واپس آنا بہت پرابلم میں ہیں بہت معاشی حالت سے گزر رہے ہیں بچوں کی اسکول کو بھی نہیں بھیج سک رہیں بچوں کو گھر کا کراہ نہیں دے سکے بیچارے تو ان کا گوگل پہ نمبر ہے سیون ایٹ نائن تری فائی 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 نائن ان کا ہے آپ بات کرتے ہیں ماں کیا ایکچولی آپ کی زیادہ عمر نہیں ہے مگر یہ کیوں ایسا آپ کو دونوں کی جنس کو ایسا پرابلم آگیا کیا وجہ کیا ہے بات کریئے نہیں اچھا نہیں ٹیسٹہ کرانے یہ یہ خریب رکھا ہے اسلام علیکم ہاتھ میں پکڑ کے بارے اسلام علیکم یہ ماں وہ خریب کر رہے ہو آمد ٹیسٹہ کرانے کے میرے کیڈنیاں پہ اثر پڑھنا کھارا کوئی نہیں یورین انفیکشن ہوا کم ہو جاتا ہم لوگ بی پی سے سجن آ رہی ہوں گے پیروں میں فیس پہ بھی سجن بی پی سے آ رہی ہوں گے بلکہ یہ سونس کے خاموش بٹ رہے تھے لیکن بعد میں معلوم ہوا کیڈنیاں خراب ہو گئے بلکے ہوں گے کر کے حالات کے طرح سے اچھا 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 خرچہ آ رہا کھر کے ہسپیٹل کا خرچہ ہے کھر کا کرایا ہے میرے طرح سے میرے ہزبن نہیں جا سکرے باہر بچے کیوں اسکول کا وہ ہفقہ خود پریشانی میں ہم لوگ سونس سونس کے بی پی بھی بڑھ جا رہا میرا کبھی دو تو اب آپ کی کیا خالی ایسی ڈیلیسس کی رکھتے بھولے نہیں کڈنیس دالو بھورے میرے کو کڈنی دالو کڈنی دالو بھورے ڈاکٹرز نہ تو دوایاں نہیں دیرے پھر ستارے دوایاں دینے کے لیے میں کو کو کھن لے کی دوا نہیں دیرے یورنگ آنے کی دوا نہیں دیرے میرے کو ہسپیٹل میں ہو آپ یہ عثمانیہ سے ہٹ کے جو راجہ رام کنے میں بھیجاتا ہوں ہزار آباد کڈنی سنٹر وہ لوگ کیا بولے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں بولی سر ٹیسٹہ نہیں لکھے ٹیسٹہ نہیں لکھے ٹیسٹولہ دالو بھولے تھی ہاتھ میں ڈیلیسس کا خرچہ بتائے ایک ڈیلیسس کیا خرچار آپ سے ہاں یورنگ آسمانیہ ہسپیٹل میں دوایاں بھی دینے سے تارے فت سے باہر سے لے لو بورے صبح ڈاکٹر سے یہی بورے جب بھی ہمارے ہزبنٹ جا کے دوایاں پوچھ رہے کڈنی ڈال لو کڈنی ڈال لو برحال بیچارے بہت مجبور ہیں دیکھئے تقریباً رات کے ڈھائی بجرائیں میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے میں بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تو آپ بیچارے شہر جو ہے پورا صبح اپنا کار اوبار کام زندہ چھوڑ دیکھے وائف کو دواخنے دو ماسوں بچے ہے اور ان کی بھی کوئی ایج زیادہ نہیں ہے 34 35 ایج ہے ان کی اس میں یہ ایج میں ایسی حالت ہو گئی بیچاروں کی جو بھی صاحبِ خیر لوگ یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کرئے میں ان کا گوگل پہ اکاؤنڈ نمبر آپ تک پہنچا رہا ہوں شگریہ یار زندہ صحبت بخت